سانہیہ ساہیوال ہائی کوٹ کا بڑا حکم آ گیا ساہیوال آپریشن کی جیوڈیشل انکواری کا حکم چاری کر دیا گیا اینی شاہدین کے بیانات نہ ریکارڈ کرنے پر چیف جسٹس سلدار شمیم جی آئی ٹی کے سربراہ اجاز شاہ پر برس پڑے محمد اشفاق کی ریپورٹ میں تفصیلہ جانی ہے جسٹس لاہور ہائی کوٹ جسٹس سلدار شمیم احمد خان اور جسٹس سداکت علی خان پر مشتمل دو رکنی بینچ نے سانہیہ ساہیوال سے متعلق کیس کی سماد کی چیف جسٹس نے وفاقی حکومت کے وکیل سے استفسار کیا کہ حکومت جوڈیشل کمیشن بنا رہی ہے یا نہیں وفاقی حکومت کے وکیل نے بتایا کہ جب تک جی آئی ٹی کی حتمی ریپورٹ نہیں آتی جوڈیشل کمیشن تشکیل نہیں دے سکتے سانہیہ ساہیوال کے مقتول خلیل کے لواحکین اور دشان کا بھائی احتشام عدالت میں پیش جی آئی ٹی پر ادم اعتماد کا اظہار احتشام نے میڈیا سے گفتگو میں کہا جی آئی ٹی پولس اہلکاروں کو بے گناہ ثابت کر رہی ہے دشان نے عدیل حفیظ سے نہیں انٹرنیٹ کی ویب سائٹ کے ذریعے گاڑی خریدی جی آئی ٹی سربراہ ایڈیشنل آئی جی ایجاز شاہ نے جوائنٹ انویسٹیگیشن ریپورٹ عدالت میں پیش کرتے ہوئے بتایا کہ اب تک چھ ملزمان کی گواہی ریکارڈ کر لی ہے مقتول خلیل کے ورسہ کے بیانات بھی ریکارڈ ہو چکے ہیں چیف جسے سردار شمیم خان نے ساہیوال واقعے کے اینی شاہدین کے بیانات قانونی طریقے سے ریکارڈ نہ کرنے پر جی آئی ٹی سربراہ کی زخص سردنش کی انہوں نے ریمارکس دیئے کہ آپ نے عدالتی حکم کو بھی اپنا آفیس سمجھ لیا ہے کبھی آفیس سے باہر بھی نکلے ہیں کیوں نہ آپ کو توہینے عدالت کا نوٹس جاری کیا جائے عدالت نے اس افسار کیا کہ جو کاروائی آپ کرتے ہیں کیا وہ کیس ڈائری میں لکھا جاتا ہے جس کا جی آئی ٹی کے سربراہ کوئی جواب نہ دے سکے چیف جسیس نے سانیہ ساہیوال کے لیے ایک ماہ میں جوڈیشل انکوائری کا حکم دیتے ہوئے سیشن جج ساہیوال کو جوڈیشل میجیسٹریٹ مقرر کرنے کی ہدایت کر دی ہائی کورٹ کا مقتول زیشان کے بھائی احتشام کا بیان کلم بند کرنے کا بھی حکم آئین شاہدین کے بیانات 161 کے تحت ریکارڈ کرنے کا حکم دیتے ہوئے سمات پندرہ روز تک بلتوی کر دی گئی کیمرمین محمد عیوب کے ساتھ محمد اشواق لاہو نیوز